بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعوں میں جیش کا نیٹورک فاش چار گریپتار پلیس جلا پونچ میں ایک ہفتے کے دوران تین لوگ رینج کے حملے میں زخمی اور شمالی کشمیر کے رفی آباد علاقے میں ان ایچ ایم ملازم کی مبینہ خط کشی اب ان خبروں کی تفصیل یومی آزادی کے پیش نظر شہر سرینگر بلخصوص حساس مقامات میں سیکیورٹی کو مزید سکت کر دیا گیا ہے وعدے کشمیر کے دیگر حساس علاقوں میں بھی سیکیورٹی فورسز کو مزید چوکننا کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ شہر سرینگر کی سڑکوں اور اہم چورائیوں پر ناکوں میں اضافہ کیا گیا ہے جہاں لوگ خاص کر موٹر سائیکل سواروں کو روک کر ان کی پوچگاچ بھی کی جاری ہے اور تلاشی بھی لی جاری ہے وہی حکام نے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر کے رکھا ہے کہ سرینگر میں حساب سبق یومی آزادی کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حکام نے یومی آزادی کے تقریب کے دوران سرینگر شہرہ کے ڈرونز کے ذریعے نگرانی کا فیصلہ بھی کیا ہے وادی کے دوسرے علاقوں خاص کر زلہ صدر مقامات میں بھی سیکیورٹی مزید سخت کی گئی ہے ناظرین محترم وہی سیکیورٹی فورسز نے سنیچر کو کشتوار کشون روڈ پر آئیڈی قسم کے دماغہ کھیز مہود کو ناکارا بنا دیا ہے وہی پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ فوج کی چھبیس آرار اور مقامی پولیس کی مشترکہ گشت ٹیم نے کشتوار کشون سڑک کے ساتھ کوری اپل کے قریب ایک ڈاگ اسکوارڈ کی مدد سے ایک دماغہ کھیز مہود جو ہے اس کا پتہ لگوایا ہے بعدہ جو سیکیورٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم نے دماغہ کھیز مہود کو موقع پر ہی تباہ کر دیا ہے آگے بڑھتا ہے ناظرین کے نامے جمہو پولیس نے جیش نامی جنگجون تنظیم کے ایک نیٹورک کا پردہ فاش کر کے چار جنگجون کو گریفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جمہو زون پولیس کے انسپیکٹر جنرل کے آپشل ٹویٹ ہنڈل پر ہفتے کو کہا گیا ہے کہ گریفتار شدہ جنگجون پندرہ آگست سے قبل جمہو میں ایک آئی ای ڈی نفذ کرنے کے علاوہ ڈرونز کے ذریعے ڈالے گئے ہتھیاروں کو جمع کر کے کشمیر میں جیش کے جنگجون کو سپلے کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے وہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مذکورہ ٹویٹ ہنڈل پر کہا گیا ہے کہ جیش کے ایک مڈیول کا پردہ فاش کر کے ایک بڑے حادثے کو رونما ہونے سے ٹالا گیا آگے پڑھتا ہے ناظرین اکرام وہی شیری شاپ کیپرز ویل فیر یونین باپار منڈل شیری کے انتخاب منقض ہوئے ہیں جس میں سجاد بشیر لن صدر اور امتیاز آمد لن جنرل سیکریٹری منتقب ہوئے ہیں سجاد بشیر لن اور مشتاق آمد لن صدارت امیدوار کے طور پر میدان میں تھے جبکہ محمد عاصف میر مسئب آمد لن اور امتیاز لن جنرل سیکریٹری امیدوار تھے اس دوران تین سو چوبیس ووٹوں میں سے تین سو چار ووٹ ڈالے گئے جس میں سے سجاد بشیر لن نے ایک سو چپن ووٹ حاصل کر کے حاصل کیے ہیں جبکہ مشتاق آمد لن نے ایک سو پچاس ووٹ حاصل کیے ہیں اسی طرح سے سجاد آمد لن نے چار ووٹوں سے جیت درج کر کے پہلی بار بابار منڈل شیری کے صدر منتقب ہوئے ہیں میں شکر کرنا چاہتا ہوں اپنی تاجر برادری کا ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پریس کی مادم سے اپنے آلاح کام سے خصوصاً ڈی سی صاحب سے میرے جو بازار کا سسٹم اس وقت بنا ہے وہ بلکل ملوک ایک بجڑا ہوا علاقہ لگتا ہے جبکہ یہ اس ناروہ علاقہ کے پہلے سے مجھے لگتا ہے وہ اپنے میں اس سے رکیش کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ ڈرینیز سسٹم جو ہمارا ہے بلکل کھٹھا پڑا ہے جو ہی کوئی بارش تھوڑی سی ہو جاتی ہے ویسٹ پروڈیکٹس ہوتے ہیں بائر مارکٹ میں وہ اوپر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لائٹنگ کا سسٹم جو ہے بازار میں میرا ایکو پارک سے لے کے زنفرن موڑ تک اور زنفرن موڑ سے لے کے اوپر میرر تک ان کا بھی ہمیں تاؤن چاہیے ساتھ ساتھ میں میں آپ پریس والوں کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ صبح سے آپ نے اس کا لائر ٹیلی کاش چلا ہے ساتھ ساتھ میں ہی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے خاص ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لئے توق دو کیا کیونکہ آج میں یہ میری جو میں آج یہ برادری نے مجھے عزت رکھ کے مجھے احسان رکھ کے جو انہیں آج مجھے گھنٹہ دو گھنٹے کرزے کے طور پر دیا ہے انشاءاللہ میں اس کو پورا چکانے کی کوشش کروں گا اور ساتھ ساتھ میں میرا جو یہاں پہ بینک منیجر ہے چاہے گرائمین بینک ہے چاہے یہ جینڈ کے بینک ہے چاہے کارپریٹیو بینک ہے میرے دکان والوں کے ساتھ بلکل کارپریشن میں چلے کیونکہ آج تک جو ہوا وہ تو میں نے چھوڑ دیا پیچھے آج سے جو ہوگا وہ تھوڑا الگ ہوگا ہے پہلے میں تمام برد جو یہ انچارش تھے آج کی الیکشن کے ان کا میں کافی شکر گزار ہوں انہوں نے اپنا قیمتی سمیں چھوڑا اور دکانداروں کے لئے سرپ کیا اور میں پریس میڈیا اور جہنڈ کے پولیس کا کافی شکر گزار ہوں اور سچو شیری کا بھی کافی شکر گزار ہوں جنہوں نے سیکورٹی ہمیں پروائیڈ کی اور میں لوگوں کا بھی شکر ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں ڈالا اور جنہوں نے ڈالا ان کا بھی شکر گزار ہوں آگے بڑھتا ہے ناظرین کرام وہی ضلع پونچ کے تحصیل منڈی میں ایک ہفتے سے رینج کا کہر جو ہے وہ جاری ہے اور اس دوران دو خواتین اور ایک بزرگ شہری سمیں تین افراد کو رینج نے حملہ کر کے شدید طور پر زکمی بھی کر دیا ہے سینیچر کو بھی تحصیل کے بدروہ علاقے کی ایک خواتون پر رینج نے حملہ کر کے اسے شدید طور پر زکمی کر دیا ہے زکمی ہونے والی خواتین کی شناک جو ہے وہ نور جہاں بیگم دکٹری محمد اکبر ساکی نے بدروہ کے طور پر ہوئی ہے اور اسے علاج کے لیے سبزلہ اسپتال مینڈر لیا گیا ہے جہاں اسے مزید علاج کے لیے سبزلہ اسپتال سبزلہ اسپتال منتقل کیا گیا واضح رہی کہ کچھ روز قبل منڈی کے گاؤں میں رینج نے دو لوگوں کو شدید زکمی گیا ہے جو کہ اس وقت سورہ میڈیکل انسٹیوٹ سری نگر میں زیر علاج ہے ان تمام واقعات کو لے کر منڈی کے عوام میں خوف حرص ہے اور وہاں کے لوگ وہ محکمہ وائلڈ لائف کے وائلڈ لائف سے سکت ناراض ہے ناظرین اکرام وحیر شمالی زلہ بارملہ کے رفیاباد علاقے میں نیشنل ہیلتھ میشن کی ایک اکیس سالہ ملازم نے مبینہ طور پر اپنے ہی گھر میں اپنے آپ کو فانسی دے دی ہے زلہ انہیں بتایا کہ رفیاباد کے ہب ڈانگر پورا گاؤں میں نیشنل ہیلتھ میشن کی ایک ملازم جو سبزلہ اسپتال سوپور میں تائنا تھی جس کو گھر والوں نے اپنے کمرے میں لڑکا ہوا پایا انہوں نے بتایا کہ گھر والوں نے فوری طور اس واقعے کی متعلق پولیس کو متعلق کیا اور پولیس نے معاملے کی تحقیقات بھی شروع کر دی ناظرین اکرام آج کے اردو خبرنامے میں اتنا ہی اپنے میزبان فیصل بٹا آنلائن ایڈیٹر سوپس سجاد کو دیجئے اجازت اس وادے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے بات بارہ ملہ میں پہلی بار بومبے ڈائنگ ایک مکمل پیڈنگ سٹور جہاں بومبے ڈائنگ کے ساتھ ڈی ڈیکور پورٹکو انڈیا سیپروز اور اوبسیشن کے علاوہ یہاں پر کمفرٹرز کیڈز بیڈ شیٹس ٹوگلز راجستانی ڈوہارز یوگا میٹس باک میٹس اور سرکل پلوز بھی دستیاب ہے شادی بیعاق کے مقدس بندھن میں بندنے والے اپنے حسین خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے یہاں آپ کو شادی بیعاقے تلکش برینڈڈ آئٹمز کے علاوہ ایک سے بڑھ کر ایک آرام دے سلپرز سوپ ڈسپنسرز لانری بیگس نٹ کرافٹ کوسٹرز ہینڈ بیگس اور ٹیبل میٹس بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب رہیں گے اب آپ کو برینڈڈ آئٹم خریدنے کے لیے دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک بار ہمیں ضرور خدمت کا موقع دے یاد رکھے اور تشریف لے آئے بومبے ڈائنگ نزدیک سیمنٹ بریج اپوزٹ ہنڈوارا سومو سٹینڈ مین چوک بارام اللہ رابطے کے لیے ٹیل کریں 9906-588-733 9596523008